اِنَّ الْحَمْدَنِ اللَّهِ حَمْدًا قَسِیرًا حَمْدًا قَسِیدًا تَيِّبًا مُبَارَكًا فِي یا رَبِّ لَقَ الْحَمْدِ قَمَا يَمْبَغِينِ جَلَانِ وَجِهِ كَوَاضِينَ سُلْطَانِ اَمَّا بَعْدُ وَأَوْزُ بِاللَّهِ سَمِينَ عَقِيم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَدْبَكُمْ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَدْبَكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْبِدْكُمْ بِأَمْمَانٍ وَبَنِينًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا عَلَيْكُمْ 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 لِسَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ يَفْعَلُ مَا يَشَاهِرٌ عَلَيْكُمْ لَا تَعْدَادْ بِسْمَارْ دُرُدُ وَسَلَامٌ عَقَعِدُ وَنَهَا حَبِيبِ کِبْرِيَا وَالِيِ بَطَحَا سَيَّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ احمد مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ بابرخط انتہائی محترم بائیو دوستو بذرگو اللہ حرب لزد دی مقدس نعلا عالاتِ عروا کی دابتہ ایک مقام ہے عربِ عرض و سماگل دعا ہے اللہ میں گناہگار نوئدہ مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے عربِ عرض و سماگل سنن سنان تبات میرے سمیت جتنے دوستو اخباب تشریف لے کے آئے ہوں اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرتِ انسان اپنی جبیلت اپنی جبیلت اور فطرت دیتے بارنا خطاکار ہے انسان کنوں گناہ اور غلطی ادھا اتخاب ہو جانا کو بائید نہیں ہے لیکن اللہ مالکل اللہ علام دیہا او بندہ او انسان قابل قدر ہے اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اپنے مالک دی طرف رجوع کر دائے اور اپنے مالک نالسلح فرمائے اور او انسان اللہ دیہا مبغوظ ترین ہے جو اپنے گناہ دی اسرار کر دائے گناہ در گناہ گناہ در گناہ لیکن مالک دی طرف رجوع نہیں اللہ دیہا کوئی استغفار نہیں ہے کوئی توبہ نہیں ہے تو میرے بھائیو کوئی بھی انسان قامل نہیں ہے میں یا تُس بشری تقاضی دیتا ہے خطا ممکن ہے لیکن سب تو عظیم انسانوں ہیں جو اپنے گناہ دا مالک دے سامنے اعتراف کر اور اپنے گناہ دی معافی مانگنے اور اللہ دیہا استغفار کر دے استغفار تھے بہت سارے ہیں لیکن اللہ رب العزت دی ذات اتنی کریم ہے مما کوئی بھی استغفار انہوں اپنا وظیفہ بنائے اور استغفار دی کسرت کرے تو اللہ رب العزت انہوں معافی اتا فرما دے استغفار اکتہن سید الاستغفار اللہم انت رب بلا الہ اللہ انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدک سرکار مدینہ انہوں نے اگر بندے نے صبح دے ٹیم پڑے آئے سام تک موت ہو گئی اللہ جنت اتا فرمائے اور سرکار انہوں نے کہ اگر انہیں رات دے ٹیم سامنے پڑے آئے سبح تک موت واقع ہو گئی اللہ جنت دا داخل اتا فرمائے اے سید الاستغفار اگر کسے انہوں نے نہیں آندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سکھایا سی او بھی استغفار ہے اگر یہ بھی کسے استغفار کسے انہوں نے نہیں آندہ تو اگر یہ بھی نہ آندہ ہوئے تو استغفر اللہ ربی من کلی زنبی وعطوب علی یہ بھی استغفار اور ربی گفر لی ربی گفر لی ربی گفر لی کہنا بھی استغفار ہے اگر کوئی ساتھ تک بھی نہیں تو استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے یعنی انہیں استغفار نے نہ دندر کوئی بھی مندہ ورد جان بنا لے تو اللہ معافی عطا فرما دے لیکن استغفار گناہ تو بات کرنا واجب ہے اگر مندہ کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو استغفار کرنا واجب ہے اتھو تک کہ اگر بندہ نیکی تک کم کر دا نیکی اس تو بات بھی استغفار کرنا استحباب ہے کہ نیکی کر کے بھی بندہ استغفار کرے اور گناہ ہوئے تو پھر استغفار لازم ہے نیکی مثلا اپنا نماز بڑھنے نماز بڑھنے تو بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھئی نماز پڑی یہ کوئی گناہ تے نہیں گئی لیکن اتھو استغفار کیوں ہے کہ نماز بڑھنے تو بعد بھی استغفار ہے نبی پاک تے استغفر اللہ استغفر اللہ او دا مطلب ہے کہ اللہ اسی تیری بندگی تا حق ادا کرن دی کوشش کیتی ہے تو کمی کتائی رہ گئی ہوئی تو اللہ معاف فرماؤ رہی یعنی نیکی دے اندر بھی استغفار ہے کہ اللہ اسی تے کوشش کیتی اگر اور اسی کنے مسلمان صبح تو شام تک گناہ شمار نہیں ہوں اور اسی کدے استغفار کی تا اور استغفار تے کتنے کو فوید نے آو در آو فرمائی رب کائنا دب نے قرآن دے اندر اعلان فرمار ارشو عال آمان اعلان فرمار آئیں آپ بچری تقاض دیت غلط آدھے ہو ہی جاندی آن آ کتا آ دے بند گلوں ہو ہی جاندی آن آ اور ہو بند آ آج اپنے مالک نا رجوع کر دائیں مالک نا راب تا کر لیں دائیں مالک نا نسلہ کر لیں دائیں رب کائنا تو دیتے کتنے انا ماد دی بارز کر دیں عرشو اللہ فرمہ دا فکل تستہ فیرون رب کم انہو کان غفار آ آ آ آ آ اللہ فرمہ دنے جڑے بندے آس ہڈ زم توبہ کر دیں اس تغفار کر دیں گنا وان دائیں تراث کر دیں اللہ دا پہلا بھائدائی اسیو نہ دے گنا وان ما فرمہ دین اور اب کائنا دے قرآن نی دس اللہ فرمہ دا جڑا بندہ استغفار کر دائی تھڑ نہ رابطہ کر دائی دج فیدائی آ یور زین سم آ لائکم مدر آ را آ اللہ فرمہ دنے استغفار کرن دی و جان آ آ اسیو رحمت دیا بارش آ ناد فرمہ دنے اللہ فرمہ دنے استغفار کرن دی و جان آ اسیو رحمت دم ناد فرمہ دنے اور تیسرا بارش آ بارش رحمت جڑا بندہ اس تک فارتی کسرت کردائیں اوہ بانین اوہ دا چوتھا فیدائے میں اللہ فرمادہ اولا تے نیاں بیٹیاں دی سورت دے اندر اور پتہ لگا تنیاں تے اندرے بڑیاں دو ٹینشن آہ کاروباری ٹینشن میں بڑی بڑی ٹینشن ہے آہ مواشی پریشانی میں بڑی بڑی پریشانی ہے اولا تی پریشانی میں بڑی بڑی پریشانی ہے ایمہ دوما پریشانی آنو حال کرن دی کاتر سال کرن دی کاتر بندہ بڑے غلطات کنڈے استعمال کردائیں وَایُمْ دِدْکُمْ بِأَمْبَانِمْ وَبَنِیمْ کاروبار بندے دا نا چالدہ آوے کوئی تبیدہ مالی راہ اختیار کردے بیٹا نہ ہو رہا ہو رہا کوئی کسے درد ہے کسے درد کہ بیٹا ہو جائے اللہ آدھا کمریا قرآن چاہ میں ترینہ الوادہ کیتا ہے کہ استغفار کرنا تیرا کم ہے اولاد چاہی دیئے تو میں عطا کرنگا مال چاہی دیئے تو میں عطا کرنگا یعنی صحیح رہ اختیار کرنی بجائے لو غلط رہ اختیار کرنے تمیز والی راہ ہے کوئی غلط دربار ہے کوئی مدار ہے کسے بھی دکھاتے اللہ فرما دا کہ میں قرآن چاہے وعدہ کیتا ہے کہ استغفار دیئے اتنی برکت ہے مال و مال بھی کر دینے یعنی اولاد بھی عطا فرما دے اب کتنے بندے مسجد سے تشریف فرما تو کوئی میرا دوست دے سکتا ہے کہ دیاری جی کنی بڑی استغفار کرتا ہے پوری مسجد سے کوئی بندہ ہے ایسا دروس تے بڑے سن دے اور زندگی قدی بھی نہ بدلی ساری زندگی دروس سن دیا توڑی مسجد کنے دروس سن دے کیا کوئی لذت اور چاہش نہیں بھی سن دے کوئی بدلن نہیں بھی سن دے کہ میرے اندر کوئی تغیر آئے یا تبدل آئے کوئی انقلاب آئے ادھر غور فرمانا اور ابھے گائن آدم نے قرآن بھی اندر اعلان فرمارے ہیں اور شوال آمانیک رحمان اعلان فرمارے ہیں اور تیس راتے چوتھا فیدار کر رہے ہیں اللہ در رزق جائی دائی استغفار کریں رزق دینا میرا کمیں رزق دے دروازے کھول دینا میرا کمیں اور استغفار کرنا تیرا کمیں اور استغفار کرنا تیرا کمیں تیری ازمائش دور کرنا میرا کمیں اور استغفار کرنا تیرا کمیں تیری ٹینشن دور کرنا میرا کمیں اللہ در استغفار کرنا تیرا کمیں بیماریاں تو شواماں دینا میرا کمیں اور استغفار کرنا تیرا کمیں کریلو ٹینشن دور کر دینا میرا کمیں اور استغفار کرنا تیرا کمی تیرے غم دور کرنا میرا کمی اور استغفار کرنا تیرا کمی دکھان کلو نجاتینا میرا کمی اور استغفار کرنا تیرا کمی پریشانی آسان کردینا میرا کمی اللہ دا میں قرآن چے تیرے نلوادہ گیت ہے وائیم دید گمبی اموانی مبنین اللہ فرما دے جدو استغفار کریں گا رزق دا دروادہ بھی کھولاں گے اور استغفار کریں گا آتے بیٹیاں دی صورت دے اندر ہسی تینوں اولاد بھی ادا کرانگے بلکہ رب کائنات قرآن میں پنیوہ فیدہ دا سے ہے اللہ فرما دا انستغفیرو ربکم یومتیوں کمتان حسنا اللہ فرما دے نے استغفار کریں گا یہ جب فیدہ دے مانگے تم سوچ بھی نہیں ہوں زگدہ اللہ فرما دا سڑنا راتہ کریں گا تینوں انج دے فیدہ دے مانگے کہ تیری اقل تو بھی مابرہ ہوں گے اور رب کائنات قرآن نے دستیائی اللہ فرما دے نے جناب ترہ غور فرمانا اللہ فرما دے استغفار دائیوی فیدہ میں اور جدو کسرت نان استغفار کریں گا اسی تینوں اپنے عذابان کو رو مابود فرما لوانگے اور رب کائنات پیغمبر نے دستیائی بنے مان جاتے اندر آئی استغفار دے کے وی فیدہ ہی وَاَنْ اَنْ اَيْسَدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ آسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آتُوبَالِ مَنْ بَجَدَ فِي صَحِی بَدْهِ استغفاراً کثیراً آسرکار مدینہ دی بیوی تے مومنہ دی مام اے سامین آئی استغفار دے کے وی فیدہ میں آجست نامہ عمال کے اندر آجست سحیفے دے اندر آہ کثرت نال استغفار در جویا آہ قیامت والے دن خوش نصیب بندہ ہوئے گا اللہ فرماندے نے انہوں توبہ عطا کرانگے آہ توبہ جنت دے درخت دا نام یا توبہ جنت دا نام آہ ربے کائنات دا قرآن آمدائی آہ تیرے استغفار دی کثرت دی وجہ نال آسی تیرے تے جنت دے دروازے کھول دے وانگے آہ پتہ لگا استغفار دے کینے بیدن اللہ فرمادہ پہلے نمبر تے استغفار کریں گا تیرے گناہ واندے پانی پیر دے وانگے دوسرے نمبر تے استغفار کریں گا رحمتیاں بارشاں نادل فرما دے وانگے تیسرے نمبر تے استغفار کریں گا آہ تے مالوں مال فرما دے وانگے رزق تے دروازے کھول دے وانگے چوتھے نمبر تے اور استغفار کریں گا آہ تے اللہ فرما دے پیٹیاں دی صورت دے اندر اولاد آتا کرانگا اور پنجوے نمبر تے اللہ دے استغفار کریں گا آگیوں جے فیعتے دے وانگا تُو سوچ بھی نہیں سکتا اور چھوے نمبر تے استغفار کریں گا تے تنو اپنے اداپاں کلوں محفوظ فرما لماں گے آہ ستوے نمبر تے استغفار کریں گا آہ تے تیرے تے جنت دے دروازے کھول دے وانگے اور استغفار کریں گا الکسر تے استغفار دا پیدائی اور جڑا بندہ قسرت نہ لے استغفار کردائی تے اللہ دیاں دعاوں محفوظ فرما لے امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ انہوں دے شخصیت دارفتی موتاج نہیں امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ تدریب اور راوی دے اندر ہے کہ امام آمد بن حمبر نو سرکار مدینہ دیا ساڑے ست لکھ احادیث زبانی یاد اور امام آمد بن حمبر نے مسند احمد دے اندر جو مشہور زمانہ ردی کتاب ہے تی ہزار دے قریب درج فرمانیا اور امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اتنی احادیث آنے حافظ ایک دن مسافر سانتے کسے مسجد چے ٹھہر تھے جو میں اپنیاں مسجد چے ٹھہر رہے نا تے اشادی نماز پڑھی تو مسیدہ رہاکہ مولوی جی باہر نکلو سی تالہ لانا جو میں انہوں بھی مسیدہ نو تالے لگ تو وہاں دے بھی میں مسافران رات رہنے انہوں نے یہ تھے کوئی چکر چکر نہیں جی تھے مرجی رہو وہی تالہ ہی لانے امام صاحب اٹھ کے بار سے لے انہوں نے آبدہ تارف نہیں کرائے تارف کراندے تھے شاید وہ کتنی خدمت کرتے ساڑھ رنگا ہوتے ہوں دا اہیت اپنا وزٹم کار بھنانا دی میں فلانا بھی صدری فلانا بھی صدری فلانا بھی صدری دیکھ انہوں نے کوئی تارف نہیں کرائے میں آکھنا دی میں فلانی تھا خطیب ماں خطیب بے آز ہوں تو میں انہوں آنا باہر جائے پھر انہوں نے تالہ لائے امام صاحب جڑے سی نا انہوں نے دروازے نہ لی اٹھے ٹیک لائے چلو رات ہی کٹنی مسید تے بند دروازے نہ ٹیک لائی سامنے بزار چک بندہ روٹیاں پکان دا سا جنہوں نان بائی کہن دے انہوں نے بندہ کو مولوی لائے دی چنگا بندہ یار انہوں نے جنگا مسید توں ہی باہر کٹ بایا انہیں شارعہ کی تو انہوں نے مولوی صاحب اٹھے آجا امام صاحب آنے دیکھ جو میں گیا انہوں نے دکان چھے چار پائیس انہیں حضرت جی اٹھے لیتے آنے وہ بندہ روٹیاں پکان دا سا آنے ہمیں بڑا حیران ہوئے جو پیڑا پڑا آنے دا سی ہمیں اس تک فر اللہ روٹی کار دا سی اس تک فر اللہ روٹی جنور جلان دا سی باہر کٹ دا سی اس تک فر اللہ حانہ میں بڑا حیران ہوئے کہ یار انہیں کسرت نے اس تک فار کر دا ہے جس مندے دا معمول ہے انہوں نے تی اللہ نے پتا نہیں اپنی آرامتہ دے کنے دروازے کھولے ہوں تو امام صاحب انہوں نے آنے بھی بھائی یہ تو یہ بھی کر دا رہنے ہیں انہیں جی میری زندگی دا وظیفہ ہے کہ میں کدھی اپنی زبان میں روکیاں نہیں جدوں بھی میری زبان بول دیے بس استغفار ہی کر دے امام صاحب آنے پھر تی اللہ نے تیرے دے بڑے رحمت دے دروازے کھولے ہوں انہوں نے حضرت جی کی پوچھے دے وہ دے سمرے کہ جدوں دی میں استغفار دی کسرت کی تھی ہے آج تک میرے رب نے میرے کلو کوئی شہر لکائی ہی نہیں انہوں نے حضرت وڈہ انہوں نے کمال ویکھیا ہے کہ میں جیڑی بھی دعا کرنا اللہ میری فوراں قبول کر لے انہوں نے حضرت جی میں ایک دعا بڑے چیردی کرنا کہ ایک کوئی وقت دے امام نے امام احمد بن حمبر سنیا سمندر دے بڑے بہرے بے کرانتے اللہ دے ولی نے میں تھی تو مضروع بھی بڑا رہے اے میں دعا کر دا رہے یا اللہ کسی طریقے ہو اللہ دے ولی دی زیارت نہ کرا دے انہوں نے اے میری عجی قبول نہیں ہوگی ورنہ استغفار تو بعد جدوں بھی میں دعا کی تھی اللہ نے فوراں قبول کی اور امام احمد بن حمبر اللہ نے بندیا پھر تیری دعا نو اللہ نے کیوئے سرف قبولیت بکسی ہے تیرے استغفار دی برکت دی ودانال تیرے استغفار دی کسرت دی ودانال کہ میرے جیسے گناہگار امام احمد بن حمبر اللہ کھٹ کے تیرے کول ہی لے آجا میں نے ہوں آنے امام احمد بن حمبر اور بھتا لگا کہ استغفار کریے تو دعاں وارد نہیں ہوتی اتنے ہوں نے ہڑی تو قبول ہی نہیں ہوتی صبح تو لکھے گیمت چگلی حسد بغد کینہ ستر کو بیماریاں اس گھٹر چا رکھی انہیں مر دعا کر دیں وہ کھیتے سوا قبول ہوں دی اور شام میں استغفار اونا نے کیتا جتنے گناہ کیتے اور تام ارز کیتے اور رب کائنات اپنے قرآن بیندر اعلان فرمارے عرض عالمانی اعلان فرمارے امہ استغفار دا اٹھوام فیادہ دس اور جڑا بندہ استغفار کر دائیں اللہ او دیا تو آوامی قبول ورمالے آویغنا تیرے تھے میرے بڑے گناہ آ سبا تو سام تک پاپ ہی کمان دے رہنے آ سبا تو سام تک کل کو لیشن کریں کنے گناہ کدھی انہی دفعہ استغفار بھی کیتا ہوئے اور کدھی انہی دفعہ اللہ دی طرف رجو بھی کیتا ہوئے آ گاڑی دینا گناہیں کبھی رہوے آ غیبت کرنا گناہیں کبھی رہوے آ چگلی کرنا گناہیں کبھی رہوے آج دینا کرنا گناہیں کبھی رہوے آر ارنا سارے گناہ آستغفار یا آہ میرے نبی گناہ آہ میرے نبی گناہ آپ مبرانے اور میرے نبی کناوات و محسونے پر نبی باگ میں عدیس صحیح بخاری تھی اندر وَاَن نبی حُرَئِدْا آلَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ عَدْرَتِ عَبُوْ بَقْرَانَ عَدْرَتِ عَبُورَ عَرَانَ دَنِنِ عَسْتْرَكَارِ مَدِينَا نَيْدَزِي آوَي آمینہ دے لانے دا زیاوے کہ واللہ ہی انی استغفیر اللہ آفل یومی اکثر من سب این مر رہا آن نبی پاکہ میں نے ایک دن دے اندر میں اللہ دا پیغمبر میں اللہ دا معبوب ستر تو زیادہ دفاع استغفار کر دا رہنا ہوا اور دوسری عدیس ہی مسلم دے اندر والا دے نبی فرمادے نے ان الاغر علم مزمی اقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرمادے نے انہو لیغان علا قلبی واللہ ہی انی استغفیر اللہ ہمیں امر را آسرکار مدینہ دے نے آسرکار مدینہ نبی پاکہ میں نے اللہ دے نبی آن دے نے میرے دل تے بھی قدی پردہ جا آدم ہے اور نبی باکہ میں نے میں اللہ دے سامنے ایک سو دفاع استغفار کرنا ماں آو ایک نجڑے نبی گنا ماں تو پاک آجڑے نبی گنا ماں تو ماسوم اللہ دے نبی ایک دن دے اندر سو دفاع استغفار کر دے نے اور دوسرکار دم دیوں کے سارا دن پاپ کریں کدھی پنیا دفاع بھی نصیب نہ ہوئے کدھی چاڑی دفاع بھی نصیب نہ ہوئے کدھی سو دفاع بھی نصیب نہ ہوئے اللہ دے نبی آن دے نے اللہ دی قسمیں میں ایک دن دے اندر سو دفاع استغفار کرنا ہوں پہلے گا لے کہ نبی پاک قسم نہ چکے دے تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس زبان جو نکل دا ہے حق نکل دا ہے سچ نکل دا لیکن نبی پاک نے اس مسئلے جیتنی تعقید بیدا فرمائی فرمایا اللہ دی قسمیں میں ایک دن چاڑے سو دفاع استغفار کرنا نہ نبی پاک نے میرے دل تے پردہ جا آجائے صحیح مسلم اوہ سرکار مدینہ جڑے گنا ماں تو پاک تو نبی پاک کے محسوس کرن کہ پردہ آجائے تم ایک دفاع سو دفاع استغفار کرنا اور تو دنیا دے اندر گالی گلوچ دی دنیا چرمیں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو غیبت کریں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو چگلی کریں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو تکبر کریں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو حسد کریں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو نخبت دبوت ہوئیں تیرے دل تے پردہ نہ آئے تو جناب سیلہ رحمی دی بجائے قطع رحمی کرے ترے دلتے پردہ نہ آئے دنیا جہان کے اندر زنادی دلدلتے پسے ارمے ترے دلتے پردہ نہ آئے شراب پیئے ترے دلتے پردہ نہ آئے چرسی ہوئے ترے دلتے پردہ نہ ہوئے پرلے دردہ بے نوازے ترے دلتے پردہ نہ آئے سرکارِ مدینہ جو گناوا تو مانا سونتے مبرنے میرے نبی آمینے کہ میں محمد محسوس کرنا میرے دل تھی جس طرح کو پردہ ہوں دے یہ اللہ دی قسمیں میں پھر سو دفعہ استنفار اپنے دل تھی تھی کچھ آیا ہی نہیں ساڑھا دل صاف زباب شیشے ورشے ناتے تو ہوتے کسے دہا کا کھائیے گاڑا دے یہ جو مرجو ساڑھا دل تھی ماشاء اللہ دے ولی انہیں پائن ڈیمتی نماز بان نے مرزارہ کوئی کری جو موجہ لگیا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات ابی بے گبریہ محمد الرسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن در سو دفعہ استقبار کر دیں اور صحیح مسلم دن در آسرکار مدینہ نے یا ایوہ ناس اتوبو ایل اللہ اے نبی باگا میں نے لوکو اللہ کو لو گناہ واندیاں مافیاں منگ لوو اپنے راگ دی طرف رجوع کر لوو اپنے رب نو منا لوو رب نال صلح کر لوو اللہ کو لو گناہ واندیاں تے پاپیاں مافیاں منگ لوو اللہ دے نبی باگنا چیزیں تو پاکتے منزدہ تے مبرانے اور تا نبی باگنے یا ایوہ ناس ایوہ ناس ایوہ ناس ایوہ ناس ایوہ ناس رب نو منا لوو جنہیں جنہیں گناہ کرنے کدھی انہی دوا بھی استغوار کر لیا کر انہی دوا بھی مافیاں منگ لیا کر پر ساڑا تے توبہ کرندا تریقہ بھی مختلف ہندہ ہے ساڑا تے توبہ بھی کسے عجیب کسندی اندھی ہے توبہ بھی اپنی مرضی دی استغوار بھی اپنی مرضی دی کئی پاکستان چاہتے ہیں ایوہ ناس روز سو تسبیح کرنا میں کی بہننا تھا استغوار 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 اے بڑی رب منا پوچھے بھی استغوار ہے کہ یہ جو بھی اس قسم دے لوگ موجود ہیں پھر توبہ ساڑی کیسی تے استغوار کیسی نبی پاک دی حدیث ہے اسی تے گناہ کرنے نا بہت سارے بندے ہندے نے وہ اپنے گناہ دی تشہیر کردے ہیں میں انج کیتا میں انج کیتا میں انج کیتا اللہ دا دنیا دا لانتی انسان ایک پاپ کردہ اور اپنے گناہ دے اکردہ گناہ کردہ اور دی تشہیر کردہ اور توبہ کیوں ہیں اندھی استغوار کیسے ہوتا ہے توبہ کیسے اندھیاں بھی کچھ شروع تھے ہیں فرمایا کہ بندے نے گناہ کیتا ہے اندھیاں شرمندہ بھی ہو رہے ہیں ٹی ٹھوندی بجائے یعنی یہ گناہ اتارتے ہوئے چھتے ہوئے اور بلکہ صحیح بخاری دی مشہور حدیث ہے جس بندے نے اندین میں قتل کیتے ہیں توبہ کرنے دا ایک طریقہ کہ توبہ استغوار کیسے ہوتا مطلب ہے کہ بندہ اپنی محفل بدلے مجلس بدلے اگر محفل نہ بدلے مجلس نہ بدلے توبہ استغوار دا فیدہ ہی نہیں ہے اس منہ نے ندین میں قتل کی تیسی ندین میں تو مسئلہ پوچھا انہیں ادھر جی میری بھی کوئی ماں بھی ہو سکتی وہ نہ توں کی تو بچوں وہ ندین میں لیڈی پھر نہ دھوڑا نہ ماں بھی ہو جائے گا انہیں انہوں بھی مار دیتا ہونا چل سوہ پورا کہ میری نہیں دے تیری بھی کھا دی سوہ پورا ہویا پھر کسی صاحب علم انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میری بھی توبہ ہو سکتی ہے انہوں نے کیا ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ کہ شرط اجڑا گناہ گاناں نہ پینڈے نہ چھاڑ دیتے اوہ پینڈے چلا جائے اس سے کچھ نیک لوگ رہتے ہیں اپنی صوبت بدل اپنی مجلس بدل اس یہاں نے توبہ کیوں ہے جی استغوار کیوں ہے نہ ساڑی محفل بدل دی ہے نہ مجلس اگر کسے نے شراب تو توبہ کی تھی اگر کسے نے زناب تو توبہ کی تھی چرس تو توبہ کی تھی سگرٹ تو توبہ کی تھی یار ہو ہوئے انہیں بیلی ہوئے انہیں دوست ہوئے انہیں مجلس ہوئے یہ پھر کی ہوں دا ہے آگے بیجر شیطانیاں کو توبہ شیطان دو کیتی ہوئے وہ ہوں نے لاز ہٹا ہاں ہاں نہیں آپا توبہ کر لے انہوں نے بیوکھیا بڑی تری توبہ سو جبہ کھا کے بلی اُڑا جیتے کوئی نہیں ہوں دا لاز ہٹا یعنی محفل مجلس نہ بتنو تو توبہ کی نہیں ٹھیک اور دوسری بات اگر شراپی بندہ ہو جا کے پھر بھی اس سے مجلس آنے ہاں آپا توبہ کر لی بیلی نے شڑے نہیں جانتے بیجر جانتے آپا کدھی آتھ نہیں لائے بیجر تو اسے لینے کی جانتے ہیں جیسے شراپی کی جاری ایڈا توبہ مطقی صاحب آنے ہاں باہ جانتے بیجر جیتے ہیں کدھی آتھ نہیں لائے برقدری بھی کمیں پھین دینے تو وہ بھی آنے ہیں انہوں تک پی پی اندو آجی بڑھ گئے ہیں ایک پی کوش نہیں ہوندہ لہوں دی توبہ ٹٹکی یعنی توبہ نہیں ہے ضروری ہے توبہ کرنی کہ محفل بدلو مجلس بدلو صوبت بدلو اور توبہ ایسی ہوئے کہ دوبارہ گناہ دی طرف بندہ پلتے نہ ہو امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر دے اندر تبرانی دے اندر آنے کے دیکھو کہ جو تو بندہ کہاں چوندہ یا مجھ چوندہ ہے اندہ دو در تھنہ جو باہر آ جائے تو کیوں ہی واپس ہو سکتا ہے سارے پاکستان دے مولوی گٹھے ہو جانا پاکستان دے جنہیں دم درود علی طویتانے کٹھے ہو جانا یا سارے پیر یا سارے سینس دان کٹھے ہو جانا وہ چڑی دے دو در آکھلان کو انہا زارا ایک چڑی دے جنہیں وہ کترے نہیں سارے تھاندے نیڑے لے جاگے آکھن بھی واپس ہو جائے ہو جائے پوری کائنات وہ جنہ دو دوبار تھنہ چو آیا واپس نہیں کر سکتا سرکارہ مدینہ آگے نے جو میں تھن چو دو دایا واپس نہیں جاندہ تم ہی یہ میں دی توبہ کریں کہ دوبارہ اپنے گناہ دی طرف پلٹ کے نہ دیں ایسی توبہ ہو گئے کہ ساڑی تو توبہ ہوں دیڈرائیو رہا نہیں توبہ 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 اللہ ماں فرمائے ان تو توبہ آگے ہیں اور کچھ لوگ آگے نے کہ فلانا بندہ مولوی نیک ہو گیا ہے مرنگے بندے بھی اندھی تریفہ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ نے انہوں بڑی توبہ نصیب کیتی ہے انہیں سارے کتے کام چھڑتے ہیں مکی چھڑتے ہیں سراتوی سی چھڑ گیا زانی سی جنا چھڑ گیا فلانا کام بھی چھڑتے ہیں میں کبھی نمائن موئی بڑھتا ہے نمائن موئی تو کونی بڑھتا ہے میں پھر کھس ہوا دی توبہ کتی گی نماز تو بڑھا گناہ کھیڑ ہے انہیں اگر گناہ کوئی تو توبہ کے کلی طور سادیہیں تھے توبہ ہوجی اندھی ایک گناہ تو توبہ چلی چھڑتے ہیں چوری تو توبہ ہوجی نمائن چھ але ایک گناہ تو توبہ جادو توبہ دا متدب ہے کہ کلی طور تے ٹوٹلی گناہ تو توبہ کرو دو تین گناہ تو توبہ داارے ہے بے نمازوں دیکھا دی توبہ توبہ دوست بندی تھی جنہیں اپنا پشانی لیا کے رفت سامنے جھگا دیتی اور توبہ جی نہ کیتی ہے نظرہ غور فرمانا صحیح مسلم دی حدیث سے امام کائنات طبیبے کی بریاد محمد الرزول اللہ اصل اللہ ظلم دا دیوانا اب بشری تقاضے دے تیت غلطیوں گئی اب بشری تقاضے دے تیت گناہ اے ازرگار مدینہ دی خدمت دے اندر مائی دائن آمین اللہ دے نبی جی آتا ہرنی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میں مرے گناہ توبہ کر دے ہو پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اصل اللہ ظلم آمینے جا چلا جا اللہ کو توبہ کر لے معافی مانگ لے اللہ دے نبیوں دے نہیں گنجائش پیبہ کر دے بین اور دوبارہ پھر آزرویا آگے آمینہ دے نبی جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ سلم نے پھر سوال کی تیت اللہ دے نبی نے اُدھی تحقیق کی تھی رسرس کی تھی سرکار مدینہ دینے کی گناہ کی تیت اللہ 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 دے نبی جی میں زنا کر بیٹھا مانگ آن نبی پاکہ دنے کتے سراتے نہیں ہو پیتی آنا نانا اللہ دے نبی جی میں سراب بھی نہیں پیتی اللہ دے نبی آن دنے آبی کا مجنون آکے تھی پاکہ دنے آگے آکے تھی دیوانہ تھی نہیں ہو گیا آیا جیسے چورم دہ تو اترا پ پیا کرنا ہے بتاہ دی صدا کی ہے یہ دے ہو بھی جاندہ سی میں نو جاننو مار دینگے تاں تے نبی پاکہ دنے پاکلتے نہیں ہویا آن دہ نبی جی دماغ بھی ٹھیک کم کر دا ہے پاکل بھی نہیں ہویا اللہ دے نبی آن دنے کتے سراب تے نہیں پیتا آن دہ نبی جی سراب بھی نہیں پی تھی آج سرکار مدینہ دا پروانہ اٹھے آئے انہیں سمیل چیک کی تھی آدھا اللہ دے نبی جی سرابی نہیں پیتی اور سرکار مدینہ دے نے کمیں گناہ کی تا ہی آدھا اللہ دے نبی جی اور جویں بندہ اپنی بیوی کل جانتا ہے میں کسے غیر بی بی کل چلا گیا ہوں اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انی رسر سے تحقیق کی تھی اللہ دے نبی آن نے میرے سے آباد لے دامو انہوں دا کے رجم گھر دیتا جا ہے اور ساڑے معاشرے چھے کسے دی گالتا پتہ لگے جائی دے منٹوں پہلا ملے جو انہوں اڑا نہ دیاں گے وہ فلانے نے انجھ کیتا ہے تو اکھا نہ لے دیکھیں کہ نہیں تو پھر اہم ہی پکواس کری جانے جی تو تو دیکھے ہی نہیں فلانے نے انجھ کرتا ہے فلانے نے انجھ کیتا ہے تو اکھا نہ لے دیکھیں فلانے نے انجھ سنے آسا انہوں پوچھو تینوں کی تو پتہ لگے یعنی تحقیق ہی نہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنا اقبال جرم کیتا ہے اس تو بڑی گالتے نہیں اقبال جرم ہون دے بابا جود نبی پاک پھر آنے نے کہتے شراط نہیں بھی بیٹھا جڑی ہیں وہاں تو آئی ہیں مارنا آدھا جی نہیں نبی پاک نے کہتے پاگل تا نہیں ہو گیا آدھا جی نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ انہوں رضم کرو حالانکہ جڑا اقبال جرم کیتے کھلوتا ہے اس عباد کی کا پھر بھی نبی پاک تحقیق کیتے اتھے اقبال جرم تک کسے کی کرنا سانو گالے لبے سائی تو ان دی اکبر ازدنا پورا طولہ وجہ دے پورے شہر امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات تبیبیں کی بریات محمد الرسول اللہ آس اللہ علیہ وسلم دے سے آبان انہیں نو پکڑے آوے تے رجم کر دیتا میں اور دے رجم تو بعد یہ دے دنیا چھٹن تو بعد آدھو گروپ بڑھ گئے نے ایک آدھا وے کھونا اللہ نے مائش تے کنا تے پردہ بائیس انہیں اپنے 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 سو گیتا ہے اے میں انا این موت مریا ہے آدھو جاندہ نانا یارو اوہ دے بارے گل نہ کرو اوہ دہ تذکرہ نہ کرو اوہ دے راب کھلو اے نہ ڈریا سی انہیں تے انج دی سچی توبہ کی تیئے انج دہ راب نالوں نے سلا کی تیئے انج دی توبہ کسمت والیا نو نصیب ان دیئے آس یہ آبا بیسو تب ہی اس پہ کرزن آس سرکار مدینہ ہی تشریم لے کے آئے اللہ دے نبی آدھو جاندہ میرے سے آبا کی دیاں گل نہ کر دے انج دے سنے نبی جی مائش تی گل بگر میں نبی پاک آدھو جاندہ نو دے بارے تذکرہ نہ کرے آجے اوہ دے بارے کلام نہ کرے آجے اوہ دے راب کھلو اے نہ ڈریا اے انہیں تے انج دی پھکی سچی توبہ کی تیئے حالانکہ گناہ تے انہیں زنا کی تا ہے اے تے ساری زندگی ایک زنا نہیں بلکہ سو سو گناہ کی تے نے اے تے توبہ نصیب نہیں اور انہیں تے جنابی اسلامی حکومتیں اور انہوں رجم کر دیتا گیا ہوئے اور پاک پیغمبر محمد رضی اللہ آس اللہ 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 مانگنے میرے زیابان اوہ دی توبہ اللہ نو اے ڈی پسند آئیے اوہ دی توبہ اللہ نو انہیں محبوب تیریے لَقَدْ تَابَتَوْ بَطَنْ لَوْا اُسِمَاتْ بَيْنَ اُمَّتِمْ لَوَاسِعَاتْهُمْ اللہ فرمادہ جی دی توبہ انہیں کی تیئے اے دی توبہ اے ڈی محبوب دیریے اگر اے دی توبہ ایک جماعتے ایک گروہ تے تقسیم کر دے وہ اللہ دا میں انہیں محبی کر دے ہوں اے دی کہتی آپاں نویں نصیب ہوئی آپاں تو میرا خیال کتی کی تی نہیں مرنا کہا پوٹے وارے گھرے کوئی توبہ تے اللہ کر رہا ورنہ جوانی دے اندر گناہ کر رہا ہی جانے چاہے میں کی میں اکثر آن دوں نبی نیک دو یہ جندہ آتھ نہیں ہے پڑتا ورنہ جندہ آتھا پڑ جائے انہیں معافی کسے نہیں انہیں دے اور توبہ اُدھے بارے تھے کہتی سوچیے ہی نہیں کیوں کہ توبہ ہو بندہ کر دے جناح مالکنا الملوقعات کرنا سا اور ساڑھا دے مرنڈا پروگرام ہی نہیں اور نہ کدی ایسی پروگرام بڑھائے تھے نہ کدی سوچیا کہ موت بھی آئے گی اور جنہوں پتہ نہ کہ موت آئے گی اور وہ اپنے آب دا جائزہ لینے اپنے گناہ منو چک کر دے کہ مالک سامنے کھڑا ہون تو کہاں ہیں کنے اور صحیح مسلم دی دوسری حدیث درہ غور فرمان امام کائنات تبی بھی گبریات محمد الرسول اللہ آسل اللہ ظلم دے کولا کہ جنہ نے اپنے گناہ منو دا اطراف کی تا ہے آج جنہ اپنے جرم دا اطراف کی تا ہی اللہ کلو ڈر دے آویاں انجدی بکی تے سجی توبہ کی تی اے آنوانی پی پی سرکار مدینہ کو لائی وے آنی اللہ دے نبی جی بڑا بڑا پاپ گھر بیٹھیاں میں نوں میرے گناہ تو ماں گھر دے وہ پاپ گھر دے ہو اللہ دے نبی اے نویں آن دنے جا بی بی چلی جا اللہ کلو ماں پی مانگ لے توبہ کر لے اور اے بی بی آن بھی اللہ دے نبی جی تُسی میں نویں اے میں ہی واپس پہ جڑنا چاندے ہو جو میں ماں ایس انہوں کر لیا سی اللہ دے نبی آن دنے بی بی تُو انہوں کے میں جاننی ہے آن دی اللہ دے نبی جی اے سی بندے تھی وجہ تو تے میں ہاملا ہوئی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آ سلالہ سلمہ دنے اچھا بی بی تُو انہیں جدہ مائز دے نالتا لگ سی آن دی ہاں ہاں لہ دے نبی جی میں اے یورتان جدہ مائز نالتا لگ سی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آ سلالہ سلمہ دنے بی بی اگر تو حمل دی حالچے میں آجڑا پیڑ تے بچہ دس ادا کی قصور اے تے وچارا ماسوں میں ادا کی گناہیں باپ تے توں کمائے اللہ دے نبی آن دنے بی بی جا چلی جا جدو بچہ پیدا ہو جاوے تے پھر آ جانا پھر ترے گناہ دی سدا دے وانگے پھر تنو اللہ دے نبی آن دنے گناہ تو پاک کرانگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دنے بچ بی بی بچہ پیدا ہو جاوے تے پھر آ جانا اچھے کہ دسو بچہ حلال دا سی کے حرام دا سی والا تو زینہ سی یعنی نجائز پچہ سی نہیں پانے کے نو پیدا کرو تے ساڑے معاشرے چیتے ہی رہنے یہ تے دہ جائز نو پیدا نہیں اون دے ساڑے معاشرے چھے اون جانتے ہیں مکہ دے موشرف کے کڑیاں جنے سی دے مونا نو زندہ دفن کر دے تسی نہیں کر دے تسی بھی دے کر دے چار بچے ہو گئے پنجما حمل ہو گئے بی بی نو دی این سی کراؤ ساڑے کل انہی بڑے نے نبی پاک کے والا تو زینہ ہے نبی پاک نے انہوں پیدا ہونے دے نجائز بچہ نبی پاک کے رہنے پیدا ہونے دے یہ دا اپنا ہے انہیں دایا کرائے بس تیرا ذرا طریقہ محظم ہے اونا دے دور چے طریقہ نہیں سو پیدا ہوئی جانتا ہے وہ پھر رجم کر دے تسی سی رو ہی نہیں لیندے ہو بھی انہوں آنی نہیں دیا تے کیا فرق ہے تسی تے اپنے کتنے دایا کر دے او نجائز بچہ ہے بھلا تو زینہ نہیں پانے ہیں نو پیدا ہونے دے نجائز تے پیدا ہو تے جائز تن بچے چار بچے کتنی دفعہ ایدی بی بی حامل ہوئی کتنی دفعہ نے بچہ دایا کرائے اور او دا اپنا ہے اور ایدہ اپنا نہیں ہے نجائز اور نبی پاک نے بی بی تے تو پیدا ہونے پھر آڑ تے تسی کتنے معصوم قتل کر دے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات بی بے گبریات محمد الرسول اللہ آسل اللہ ظلمہ دنے بی بی جدو بچہ پیدا ہوئے پھر آ جانا اور ویکھنا بی بی نو اپنے کنا تاکنہ بگری کنی پریزانے اور جدو بچہ پیدا ہویا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آ گئی بچہ اٹھایا آن دے اللہ دے نبی جی بچہ لے لو میں نو میرے گناہ تو باگ کر دے ہو اور باگ پیغم برا دنے بی بی آسی ایسما سننو کی کرانگے اینو دو 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 بے آ جدو روٹی خان والا بڑے آ پھر اینو لے گے آنا اور بی بی بچہ نو پھر لے گئی کچھ مہینے گدرے دو نو کھان والا بڑایا روٹی دا ٹکڑا ہوں دے ہتھی پکڑایا نبی پاک دی خدمت سے آئی آنی سونے نبی جی میں نو تے میرا گناہ پریشان کر دے اے بچہ لے لو میں نو میرے گناہ تو باگ کر دے ہو انہی چنتہ کا دی سانو ہی لگتی گناہ دی اندازہ لگا ہے نا آخر انہیں جی کیوں کیتے ہیں انہوں پتا سی کہ میں نو جان نو مارا ان کے پاس جی ہے انہی میں نو مار دیو میں نو مار دیو دل کر دے پڑے جو کسے تا کردہ ہو کہ گناہ تو بات میں نو مار دیتا جائے آخر کیوں ہے ایسا اور تُسے اندازہ لگا وہ بچہ پیدا ہویا کچھ مہینے لگے نا روٹی خوان وڑا بڑایا کو چار مینے لگ گئے نا یہ نہیں جو سمجھو سال دے قریب وقت گزرے آئے سال دے قریب اور گناہ دا احساس ختم نہیں ہوئے دیکھو سو رہ دا کتنا دل صفاف ہوئے وہ دے اندر کتنی اللہ دا خوف ہوئے کنہ در ہوئے گا اور ساڑے رنگے پاپی گناہ کر دے ہفتے بعد گناہ پیوڑا کنہ کی تا بھرے کونسی اور ساڑا دے گناہ گناہ ہی نہیں دے ساڑے گناہ نو مینہ لنگ جائے پھر تا سی ناتے کوڑے ہیں بڑا کو آتھلا کے تب ایک پھر تیسی گناہ گار ہے ہی نہیں گناہ گار آنڈی فرس تو ساڑا نام اتر جائے اور میں اب کیتا درہ دیکھتے ساہی آخر اس عورت کو کس چیز میں مضبور کیتا ہے گناہ کیتے نو سال گزریا ہے اور انتہ احساس اتنا باقی ہے نبی پاک کو بار بار آنڈی میں نو پاک کر دیو میں نو پاک کر دیو آخر وجہ کیا ہے انہوں پتا سی کہتے دنیا دے چند افراد نے جناہ دے سال میں میں زلیل ہوا گی کلنو جتو اللہ دا دربار لگے گا نظر المواسین کس اوٹھے انساف دا درادو لگے گا لا جسلمون فتیلا اوٹھے کسنا الظلم نہیں ہے زیادی نہیں ہے اوٹھے اللہ دے دربار دے اندر انساف ہے اور پوری کائنات اللہ دے سامنے جمع ہوئے گی یوم یکوم الناس رب العالمین یجمع انکم ایرہ یوم القیامہ اگر کل قیامت اللہ پوری دنیا دے سامنے میں نو رسوا کرے گا اوٹھے نال دی جلت اور شرمندگی نہیں ایزت آپہ بچے پچے پھرنے یا گناہ کر کے تو کلگیاں آرے تجھے کارنو جدو رمضان معاشر جللہ کھڑا کر آنا ذرا چوری صاحب میرے رنگنو آبی مولوی صاحب تو کتنی زلت کیا آؤ بندہ آؤ انسان چھو انہیں بھی یہاں کب گیتے ہیں اہی داندہ ہم بڑا نیو یہاں بھی پھوئے اور اوٹھے زلت دو بن گا دے سامنے نہیں بلکہ پوری کائنات جسے ہیں یہ تو کیڑا استغفار کیڑی توبہ کیسا استغفار امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات ابیب گبریات محمد الرسول اللہ آسل اللہ صلی اللہ نے کو لائی اور انہا ٹین قدرن دو بات بھی گناہ دائے ساس پا کیے اور نبی پاک نے بچہ بگڑے آت ایک زیابی نو بگڑا دیتا ہے اور نبی پاک ہم نے میرے زیابا انہوں لے جاؤں جا کے رجم کر دے وہ نبی پاک دے زیابا نے جدو زمین چے گھڑے آئے انہوں رجم کرنے لگے نے حالت بن ولید جرنیل نبی پاک دا انہوں نے ایک پاری پتر بگڑے آوے پی بی دے سرزے مارے آن اور خوندہ فوارا نگلے آن اور کو جگ چھٹے حالت بن ولید دے بیگ صحیح مسلم دے اندر حالت بن ولید آن نے پلیت عورت میں نو ہی پلیت کر گئی جدو سرکار مدینہ نو بدا لگاوے سرکار آن نے اس پی بی دے بارے گل کی دیئے اور جڑی راب کروئے نہ ڈریئے اور راب دید دار دی وجہ تو نے اپنی جان دی قربانی دی تیئے عجیبی پلیت ہوئی ہے انہیں تے اپنے آپنوں انج پاک کیتا ہے انج پاک دی کوئی اپنے آپنوں نہیں کر دا انہیں تے اپنی پاک کی دی خاطر اپنی خون دا آخری کترہ بھی باہا جھڑے آئے انہیں تے رابنوں انج رادی کیتا ہے انج رادی کیتا ہے او دی دے توبہ اللہ نو ایٹی پسند آئی ہے اللہ رب رزت نو دی توبہ انہیں معبوب بٹھے رہی ہے راب نو منانہ ایٹا معبوب بٹھے رہی ہے اللہ نے میں ان دن آل اینج دی سلا کیتی ہے اینج دی سلا کیتی ہے اللہ دائے سے بی بی دی توبہ ہوں اگر مدینے دے سلسر گناہ گارانتے بھی بندو تے میں ہونہ نو ہی معافی کر دے میں عرض کرنا کہ یارو کیسے لوگ سم کیوں انہیں توبہ کیتی ہے سترہ بندیاں نو فیدہ ہوندہ تے ساڑھی توبہ تے سانو ہی ستا نہیں کرتی ساڑھا استغفار تے سانو درست نہیں کرتا او بھائیو زندگی بڑی مختصر ہے اللہ دی امانت ہے گناہ ماں چے زائع نہ کرو گناہ دی دل دل چے نہ فسو موت دا کوئی پتہ نہیں قدم آ جائے اور اپنے آپ نے تیار رکھو تیار اور اپنے آپ نے ہمیں وقت گناہ ماں تو تائم رکھو اے نوے کا گناہ ماں تھی دنیا چے دوپیاں ہوں میں اللہ دا فرشتہ کہ توبہ بھی نصیب نہ ہو گناہ دی ماں بھی منگنا بھی نصیب نہ ہوئے ابن ماجہ ترمزی مسند احمد ابو دعود عبداللہ بن عمر آز نے ان ابن عمر قاد انہوں نے لنعود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسی آنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے بیٹھے ایک مجلس ایک مجلس جو میں اپنی مجلس ہے نا رب فر لی واتب علی میں امر رہا آنے کے ایسی شمار کر دے رہندے سے گنتے رہندے سے اینج گنتی کر دے سے گنتی کہ ایک مجلس سے بیٹھے بیٹھے سرکار مدینہ سو دفعہ سو دفعہ اس نے گفار کر دے حالانکہ اس نے باوجود کہ نبی گناہ تو منزدہ مبرہ آخر وجہ کیا کہ ایک مجلس سے سو دفعہ تو ساڑھ رہیں گے پاپی ساڑھ رہیں گے گناہ گار جنہ کو گناہ تو سوا زندگی چھے کچھ کمائے ہی نہیں ساری زندگی گناہ کیتے نہیں تو کیا ایک مجلس ایک دن ایک مہینے سے بھی انہی دفعہ اس نے گفار نہیں اگر تسیہ نراز نہ ہو ایک پورے مہینے سے جنہیں بیٹھے کوئی فرد ایسا ہے جنہا مینے سے سو دفعہ اس تغفار کرتا میں تھے اتنے فرد ایک مہینے سے مسئلس سے کوئی ایسا فرد بیٹھا ہے کہ جنہا ایک مہینے سے سو دفعہ اس تغفار کرتا ایسا بندہ ہی نہیں اندازہ لگا کہ ساڑھی حالت کی وہاں سنن لگیا سبحان اللہ وہاں سنن لگیا مدنہ کی کی کتنے دروس سنن دے ہو کیا زندگی بدلی کیا انخلاب آئی اور میرا خیال ہے کہ کئی صورتہ ہیں یہ ہونیانے سال بعد تین سال بعد بھی ملاقعات ہوئے جو انجدی ہیں ہونیانے کیا بدلے آگئے کیا تقدیلی آئی کیا تغیر آئی او دے عمال اس طرح لیا فان اس طرح نہ توبہ نہ کوئی گناہ تو توبہ نہ سی امام کائنات ایک مجلس سے سو دفعہ اور ساڑھے رنگے بندیاں مہینے سے بھی سو دفعہ استغفار نہیں مہینے سے بھی اتنی توبہ نہیں اور لاندھا ہے میرا وعد ہے میرا وعد ہے تو بڑی اٹنشن اور آج تو بات میں گناہ گار دی بات پلے بن کے لائے جاؤ یعنی کوئی بھی استغفار ہوندھا اور استغفار نو وظیفہ بنا لو اور پورا مہینہ کر کے دیکھو اللہ جو سمرات پانو دے گا حیران ہو جا کہ اللہ نے سمرات کنے رکھ تینشن ہاں چکی پھر دیں انہوں نے لیکن ایک کام نہیں کرنا آنے نے کیتا کہ دایا اللہ کئی لگے آنے نے مولوی جی استخارہ کرا آمنا میرے لئے استخارہ دیکھا پوکتے ہیں نو لگی روٹی میں کھا رہا تینشن تیری استخارہ میں کھا استخارہ یعنی ایڈے نکمے لوگ نے خود استخارہ بھی نہیں کرتا تو جس قوم دیئے حالت ہوئے استخارہ لی مولوی رکھے ہوں وہ قوم گناہ تو بات استخار کرے گی وہ گناہ تو بات توبہ کرے گی جو انہیں جو کہا نہیں کہ رات تو دو رکھتاں پڑھ کے دعا استخارہ ہی پڑھ لائے مولوی جی دوسری استخارہ کرو مولوی بھی استخارہ کرائے تو جہاں ایسا پاپی استخار کرے گا ایسا پاپی گناہ دی معافی مندی تا اللہ نے فرمایا رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمارا عرشو عالی مالک رحمان اعلان فرماریا فاکل تستغفیرون ربکم انہو کا نغفارا ایرزل السما علیکم مدرارا ویمددگم بی امبانی مبانین ویجال لکم جناتی ویجال لکم مہارا اور میں نوی یاد آیا ایسے ایتوں استدلال کیتا اب مفسر قرآن حسن بسی رحمت اللہ لے ایک دن اپنے شکیردانو پڑھا رہنے آپ پڑھاں دیاں پڑھاں دیاں ایک بندہ آئے آکے آندہ حضرت جی بڑا ٹین گدر گیا شادی نو بڑی دیر ہو گئی اللہ نے میں نول آدمی دیتی کوئی وزیبہ ہی دسو حضرت آنے استغفار کرے آگر اور تھوڑا چاہ ٹیم گدرے آئے ایک ہور بندہ آئے آندہ حضرت جی ساڑے علاقے دیں اندر بڑا قات بڑی بھوکھے کوئی وزیبہ ہی دسو اللہ سانیاں کر دے ہوئے آندہ نے کرے آگر استغفار کسرت نال کرو اللہ سانیاں کر دے گا آدھو جا پیچا بندہ بارس جی گلگرد ہے آندہ نے کسرت نال استغفار کرے آگر آہ سارے سگرد حیران ہو گئے آندہ نے استاد جی آہ مسلے تھی انہوں نے وکرے وکرے جی اور سارے انہوں جواب تسی کوئی دیتا ہے اور سارے انہوں مرز دا علاج تسی کوئی کیتا ہے سارے انہوں ایک کوئی پکی کھوا دیتی استغفار والی حالانکہ ایک نے اولار دا سوال گیتا ہے انہوں نے استغفار دسی آجے ایک نے جناب کھا سالی دا دکھر گیتا ہے انہوں نے استغفار دسی آجے جی بارس جی گل کیتی انہوں نے استغفار دسی آجے حسن بسریان میں اللہ دے بندیوں اے حلاج میں اپنے کولوں نہیں دسی آجے اللہ دے بندیوں اے گل میں اپنے کولوں نہیں دسی اللہ دے قرآن میں آگے آگے پیفا اُسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اَيُرْسِلِ السَّمَعَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَانٍ وَبَنِينَ وَيَجَالْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَالْ لَكُمْ أَمْحَارًا حسر بسریاں دلنا سارے مردان دا علاج اللہ نے ناعتا سے آب دسے آئے اور روح ہی علاج میں انہوں دسے آئے اور جڑا بھی بندہ استغفار کرتا ہے اللہ انہوں دے دنیا دے دوکتے پر احسانی آنسان فرما دے تو جے اسی لوگ انہیں جوگے بھی نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت دی رحمت بڑی وسیع ہے اور اسیوں دی رحمت قریب نہیں جانا سا دعا کرو اللہ پڑے قریب فرما لے اللہ میں نو دے تو آنو آج میں پوچھا ہے نا آج تو باہد وعدہ کرو کہ کم از کم اصی روز سو دفع ضرور استغفار کرانے سو دفع روزانہ استغفار دا وزیفہ آج تو باہد کرو ان تیسے اپنے ہی فیدہ ہے کرو گے دے بھائی اپنے ہی فیدہ ہے تو اگر اے وزیفہ تسی ویسے کرلو انہوں وزیفہ بنا لو کہ روزانہ اٹھ镚 تور دے پھر دے اٹھ دے بین دے استغفراللہ یا استغفراللہ رب من کل اذن بھی تو یقین جاناو اگر تسی صبح آسان چل دے پھر دے پڑھو گے کرو باری پریشانی آسان کار دے معاملے آسان بیوی بچے دے معاملے آسان زندگی جے کدی دکھ نہیں آئے گا اکولکو لہذا استقلاللہ لی و لکم مسائل